اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے اسمان پر ہوائی جہاز گھوڑتے دیکھا ہوگا جو آپ نے پیچھے ایک سفید لکیر چھوڑ دیتا ہے ان لکیروں کو کانٹ ریلز کہا جاتا ہے دراصل جب کسی انجن میں کسی قسم کا اندھن جلتا ہے تو دو چیزیں فاسد مادوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ایک کاربن ڈائی اکسائٹ اور دوسرے پانی کے بخارات جہاز کے انجن میں بھی یہ پانی کے بخارات اور کاربن ڈائی اکسائٹ پیدا ہوتی ہیں جو جہاز اپنے انجن سے باہر خارج کر دیتا ہے جہاز جس پلندی پر اڑتا ہے وہاں فضاء کافی تھنڈی ہوتی ہے اس تھنڈ کی وجہ سے یہ پانی کے بخارات ایک طرح سے جم جاتے ہیں کانٹینس اور ان کے جمنے سے وہ سفید لکیریں جہاز کے پیچھے نظر آتی ہیں یہ لکیریں شاید دیکھنے میں اچھی لگیں لیکن ان کی وجہ سے ایک گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے اصل میں سورج سے ہماری زمین کی طرف لہروں کی صورت میں گرمی آتی ہے جو زمین کو گرم کرتی ہے لیکن ان لہروں کا ایک قصہ زمین سے ٹکرا کر واپس خلاب میں بھی پھیل جاتا ہے مگر کچھ گیسوں اور فضائی آلودگی کی وجہ سے زمین کی اوپری فضاء میں آلودہ گیسوں کی ایک تیہ بن جاتی ہے جو زمین سے ٹکرا کر جانے والی لہروں کو واپس نہیں جانے دیتی اور اس طرح یہ لہریں زمین پر قید ہو جاتی ہیں اور زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اس عمل کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے اس نرجہ حرارت کے بڑھنے سے مختلف مسائل آتے ہیں جیسے گلیشیس کا پگلنا، سلاب اور موسمی آفات وغیرہ ان لکیروں میں موجود جمنے والے پانی کے بخارات بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والی استحقہ حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح یہ بھی گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہیں بلکہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یہ کاربنڈ آئی ایکسائیڈ سے تقریباً چار گناہ زیادہ خطرناک ہیں اس وقت یہ ایوییشن کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے جہازوں سے کاربنڈ آئی ایکسائیڈ کا خروج کم کرنے کے لیے تو مختلف طریقے اپنائے گئے مگر ان بخارات کے کانٹریلز کے لیے کوئی کامیاب عملی طریقہ سامنے نہیں آیا مگر پھر پاکستان کی خاتون ایرو نائٹیکل انجینئر ڈاکٹر سارا کوریشی نے ایسا انجین بنایا جو نہ صرف ان پانی کی بخارات کو باہر جا کر کانٹریلز بنانے سے روکے گا بلکہ اسے اندر میں ہی محفوظ رکھے گا بلکہ ان محفوظ شدہ پانی کے بخارات کو بارش برسانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا یعنی ایک تیر سے دو شکار ڈاکٹر سارا کوریشی کا جو کارنامہ ہے اس کا کریڈٹ اور ان کی کامیابی کا کریڈٹ ان کے والد کو بھی جاتا ہے جو خود ایک فزسٹ ہیں اور دونوں باپ بیٹی نے مل کر ایک کمپنی بھی بنا لی ہے جس سے وہ اپنی ایجاد کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر سارا کو بائیس سے زیادہ ایوارڈز مل چکے ہیں مگر شاید ان کی کامیابی اتنی مشہور نہ ہو جبکہ آج 23 مارچ کو ایک اداکارہ کو تمغہ امتیاز ملا ہے اس کے لاکھوں فالورز ہیں مجھے اس اداکارہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر سارا قریشی جیسی خواتین ہمارے ملک کی خواتین کی قابلیت کی زیادہ اچھی اکاسی کرتی ہیں اور جو تمغے ہیں ان کی یہ بہتر حق دار ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو سکوں موسیقی